بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ارنی کلیریڈون ڈرون فلومیڈیز یا آرنی ہندی میں ارنی ارنٹری یا گتھو منگالی میں کنڈیاری سنسکرت میں اگنیمت گجراتی میں ارنڈی انگریزی میں پریمنل نیٹیکوری فولیا ارنی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک درخت جس کی انچائی تقریبا نو میٹر تک ہوتی ہے جبکہ دوسری قسم ایک جھاڑی کی صورت میں اگتی ہے ارنی میں معمولی روئے دار ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کی پتیاں دیکھنے میں کناروں پر آری جیسے دانت بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پھول گلابی پن لیے ہوئے ہوتے ہیں اور گچھوں کی شکل میں آتے ہیں پھولوں کی خجبو بینی بینی ہوتی ہے اس کے پھل مٹر کے دانوں کے مشابہ گول گول ہوتے ہیں یہ نرم بھی ہوتے ہیں شروع میں ہرے رنگ کے ہوتے ہیں پکنے پر خاکی اور آخر میں کالے پڑ جاتے ہیں اس کے پھل برسات کے شروع میں ہی گر جاتے ہیں چھوٹی ارنی اور بڑی ارنی کے پھول تقریبا ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں اس درخت کی چھال نرم اور گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے جس میں سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے زمانہ قدیم میں رشی ہون یگیا کے موقع پر اس درخت کی لکڑی کو آپس میں رکڑ کر آگ روشن کرتے تھے اور اس آگ کو بڑی مقدس خیال کرتے تھے اس لیے اس کا سنسکرت نام اگنی منت ہے اس کا رنگ پھول سفید پھل خام سبز پختہ سیاہ زائقہ کڑوہ اور تیز مزاج گرم مقام پیدائش پہاڑوں اور سمندروں کے کناروں پر آم ملتی ہے ارنی کا استعمال دست روکنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے ارنی کی جنہیں زیادہ مستعمل ہیں جس کا کڑوہ زائقہ ہوتا ہے خسرہ اور چھوٹی ماتہ جیسے امراض میں اس کا جوشاندہ بہت مفید ہے پشاپ کی نالی کے امراض اور زہریلے امراض میں مفید ہے کئی مقام پر پتیاں بھی استعمال کروائی جاتی ہیں بادی سوداوی امراض کے علاوہ بلغمی امراض کے علاج میں بھی فائدہ مند ہے حازمہ کو تیز کرتی ہے میدہ سے ریحہ کو تحلیل کر کے اپھارہ میں مفید ہے اس کی جڑ سرد پانی میں رگڑ کر چھپاکی کے مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں جو شفا کا باعث ہوتی ہے ارنی کے پتے پانچ گرام ہموزن سیاہ مرچ کے سات پیس کر پلانے سے بخار میں شفا ہوتی ہے اور بیرونی طور پر ورم یا سوزش پر اس کا لیپ کرتے ہیں یہ دل و دماغ کو قوی کرتی ہے شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے فساد خون کو رفع کرتی ہے قدیم زمانہ میں آج تک اس کی لگتی آگ تیز کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی اس کے علاوہ آگ پیدا کرنے کے لیے دو ٹکڑے لکڑی آپس میں رگڑ کر آگ پیدا کرتے تھے ارنی کے پتوں کے جو شاندہ سے ٹکور بواسیر میں مفید ہے اس کا لیپ موچ کو رفع کرتا ہے شہد کے ساتھ خانسی میں مفید ہے کالی مچ کے ساتھ نزلہ و ذکام میں مفید ہے ارنی کے پھول تین گرام سفوف کر کے دھائی سو گرام نیم گرم دودھ صبح و شاملیں تو بیٹھی ہوئی آواز درست ہو جاتی ہے خواتین کو ایام خاص میں دودھ کے ساتھ جڑکہ سفوف اس ایام کے دردوں سے نجات کا باعث بنتا ہے اور حیث کے خون کو روکتی ہے فرج کو تنگ کرتی ہے پتوں کا سفوف خنازیر کے لیے مفید ہے کارو منڈل کے علاقہ میں بطور ساکھ کھاتے ہیں بعض جگہ اس کے پتے بطور چارہ جانوروں کو کھلاتے ہیں اور اس کے ایکسٹریکٹ سے ہومیوپیتک دوا بھی منای جاتی ہے جو نہایت فائدہ مند اور مسئید ہے